مجھے سگنل دے رہے ہیں کہ ہماری کرونے سے آپ جائیں باہر کیونکہ یہ بار بار چہ چہا رہی ہے میں نے خرگوشوں کو گھر بنایا تھا اور یہ میں نے فینچ کے لیے مٹکیں لگائی تھیں لیکن یہ دونوں میں نے کام چھوڑ دیئے اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں یہ بٹھیں ہیں میری بٹھیں کافی بڑی ہو چکے میری اور یہ کھات بھی بہت ہیں لیکن اب بھی تک انہوں نے کوئی انڈا شنڈا نہیں دیا مجھے اور یہ کیج ہے جی یہ کیج خالی پڑا ہے کیونکہ یہ اس کیج میں بڑی مرگی تھی جو مرگی ازان دین لگ گئی تھی دیسرہ تیسرہ دن تو پھر میں نے اسے نا تو پھر میں نے اس مرگی کو اٹھایا اور گئوں جا کے زبا کیا اور اس کا گوش پر استعمال کیا کیونکہ مرگی کو ازان نہیں دین جائے اس لیے میں نے اس کو زبا کرا دیا اور یہ ہیں جو میرے ہیرہ سیل چکس اور یہ ماشاءاللہ اس کا قد کافی بڑا ہو گیا ہے باقی وہ دو چکس ہیں اور یہ لڑنے میں بڑے تیز ہیں اس کی چونچ دیکھیں بلکل وائٹ ہے اور یہ مجھے لگتی مرگی ہے تینوں ہی مجھے لگتی مرگی لگ گئی ہیں مجھے اور پھٹھا نہیں ہے اس میں سے اور یہ میرا بیٹھ ہے ماسوم سا پیرٹ مٹھو میٹھو 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 تو یہ ہے جی میرا میٹھو معایشہاللہ اور اس وقت مجھے لگتا یہ غصے میں بیٹھا ہے اس کو میں نے سٹا بھی دیا ہے لیکن اس نے سٹا نہیں کھایا اور یہ میری باتیں سن رہے ہیں غور سے یہ دیکھیں کان کیسے اس نے لگائے ہوئے ہیں میٹو 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 تو اب ہم جاتے ہیں لاب برڈ کلونی کے طرف یہ آپ کو باہر سے نظر آ رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اندر جا کے ان کا ویلوگ بناتا ہوں تو یہ میں نے جالی کھول دیا دروازہ اور یہ بھاگ کے باہر نکل گئی ہے یہ دیکھیں یہ جی اب اس کو لگ گئی ہے کھانے میں اس جو نکرولی سائیڈ جو ہے مرگی ہے اس کی نا لیگ میں انفیکشن ہے کیونکہ اس کی لیگ میں نا وہ بال پھنسے تھے انچان دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کو انجیکشن ہے وہ اس کا انفیکشن ہے تو جس کی لیگ سے تھوڑا سی یہ ڈگ مکا کے چلتی ہے اور یہ ہے جی میری بڑی مرگی اور پھر ہم اس کلونی کے اندر داخل لاتے ہیں یہ ہیں جی میرے پیرٹ جو بہت پیارے اور خوبصور پیرٹس ہیں تو مجھے لگتا ہے اب اندر داخل ہونا پڑے گا مجھے یہ ملکی درنے لگی ہے مجھے دیکھ کر یہ دیکھیں یہ ٹینی کے اوپر بیٹھے ہیں یہ اب جھولے کھانے لگ گئے ہیں اچھا اس کی آنکھ پہ تھوڑا سی سوجن مجھے محسوس ہو رہی ہے اور اس کی جو آئی ہے وہ مجھے تھوڑا سی بلیک دکھنے لگی ہے پتنی اس کی سوجن زیادہ ہے یا مجھے لگ رہی ہے یہ میں نے جھولا بنایا تھا انہی کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور آزازیں ان کی بڑی پیاری ہیں یہ دیکھیں وہ پیارٹ بیٹھے ہیں اور ان کی آواز بڑی پیاری ہے میٹھے میٹھے ہیں دو خموش بیٹھے ہیں گریم فیشر جو ہیں وہ خموش بیٹھے ہیں اور جو کامان لٹینوں ہے اس کی آواز آپ دیکھیں یہ میں نے سیٹنگ کیا بہت پیاری سیٹنگ ہے یہ یہ مجھے سیگنل دے رہے ہیں کہ ہماری کرونے سے آپ جائیں باہر کیونکہ یہ باہر باہر چہ چہا رہی ہے جب میں پہلی مطبع لے کے آئے تھا تو یہ نہیں آواز نہیں نکال دیتی پریشان ہو جاتی تھی یہ میں نے ان کو سیٹر ڈالا تھا انہوں نے وہ والا سیٹر خالی کر دیا کھا کر باقی یہ پڑا ہے تو یہ انہوں نے نہیں کھایا اور آج سے میں ان کو پانی بھی اس کا دوں گا فیلٹر والا پانی دوں گا تاکہ یہ بیمار نہ فیلٹر والا پانی اور خوراک جو ہے وہ بھی میں سپیشل کمپنی کوئی لوں گا نکس دانا تاکہ یہ ہیلتی رہے ہیں اور جس کلونی میں اب میں ادھر بیٹھا ہوں تو اس کلونی میں اب باہر جا کر آپ کو دکھاتا ہوں ویزرٹ کراتا ہوں لو جی میں اب آگئی ہوں باہر اور یہ ہاں پہ میں نے خرگوشوں کو گھر بنایا تھا اور یہ میں نے فینچ کے لئے مٹکیں لگائی تھی لیکن یہ دونوں میں نے کام چھوڑ دیئے اور اب یہ میں نے گھر دوبارہ توڑنا ہے کیونکہ خرگوش میں میں نے رکھے تو وہ آج سے تو مر گئے تو اب سوچ رہا ہوں کہ ان کو اس کو اس کو سیٹ اپ اتاروں اور اس میں نے کوئی اور نیا برڈز لے ہوں جو اس وقت جس کا کاروبار جس کا بزنس ٹرینڈ میں چل رہا ہو وہ برڈز میں لے گیا ہوں تاکہ یہ جو خانہ پڑا خالی اس میں اور برڈز ایڈ کر دوں تو انشاءاللہ جب ایڈ کروں گا تو انشاءاللہ سپیشل ان کے لئے ویلوگ بناوں گا اور ویلوگ بنانے سے پہلے اس اندرہ کے ایک اور یہاں پہ خوبصورت سیٹنگ کروں گا جیس سے برڈز بلکل ہیپی اور خوش خوش ہائے گا جیسے یہ بیٹھے ہیں انجائے کریں تو امید کرتا ہوں آج کا جو میرا ویلوگ آپ کو پسندہ جاؤ گا تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی